نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا ہو جائے اور تمام لوگ مرد اور عورت سو فیصد نماز پڑھنے والے اور نماز کا احتمام کرنے والے بن جائے اللہ پاک ہم سب کو نماز کا احتمام نصیب فرما دیں میرے محترم دوستو بزرگو زندگی بڑی مختصر ہے اور کسی وقت بھی معلوم نہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آجائے اس لیے عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے دنیا کے کام کاج کے ساتھ آخرت کو نہ بھولے اپنی قبر کو اپنی آخرت کو نہ بھولے اور یہ بات ہر وقت ہر انسان کے دل میں مستحضر رہے کہ ایک دن اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اپنی عامال کا حساب دینا ہے اور سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا آخرت میں سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہی ہے اگر نماز ہماری کامل اور مکمل نکلی تو اس کی برکت سے اللہ تعالی دیگر معاملات میں بھی آسانی اور سہولت کا معاملہ فرما دیں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ نماز کے اندر کمی کتائی ہوئی تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانیہ پیدا فرمیں آخرت کی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرما دیں معزز سامین اس پروگرام کے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں جو لائف بیان فرمیں گے حضرت مولانا مفتی سیف الدین پراچہ صاحب ہیں ماشاءاللہ پراچہ فیملی سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے کراچی کے مشہور و مات ہمارے کراچی کے ساتھ آسانیہ پیدا جی اسلام علیکم مفتی صاحب آواز آرہی ہے میری جو جی آپ کے آواز آرہی ہے مفتی صاحب آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر مسلمان مرد اور عورت جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے تو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھا جاتے ہیں اور یہ تکبیر تحریمہ کیوں کہی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہاتھ جو ہیں وہ مظہر قدرت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے آپ نے مردو میں معاورہ سنا ہوگا ایک بہت مشہور معاورہ ہے کہ یار فلاں کے ہاتھ تو بہت بڑے ہیں اسی طریقے سے سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ فلاں آدمی بڑا ہی کاریگر ہے یار اس کے ہاتھ میں بڑی ہی صفائی ہے اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں آپ نے اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیا تھا اسی طریقے سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کام سے عاجز ہیں ہمارے ہاتھ اس کام سے کھڑے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہمارے بس میں نہیں ہیں تو انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ کھڑا کرے اپنی انکساری کی دلیل ہے کہ ساری قوتیں اور طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں انسان کچھ بھی نہیں ہے اور ساری تعریفیں اور ساری قدرتیں وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہیں انسان بالکل بے پس ہے جب سامنے وعدہ مدد مقابل جو کہ غالب ہوتا ہے تو کوئی کہا جاتا ہے جیسے دنیا کے بھی اصول ہے ہینڈز اپ تو فوراں اگلے بندہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تو انسان اتنے بڑے دربار میں اللہ کیاں حاضر ہو رہا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو ہاتھ اوپر کرے تاکہ اپنی آگزی اور انکساری جو کہ عبادت کا مغز ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز توازو اور انکساری ہے اور آگزی ہے تو جب انسان اپنے ہاتھ اوپر کرتا ہے جیسے محاورہ بھی میں آپ کے سامنے بھی ذکر کرا ہینڈز اپ اگلے بندہ دل میں کہتا ہے تو یہ ہاتھ کھڑے کرنے کی اس کے اندر یہ حکمت ہے اور بھی بہت سارے علماء نے اس کے اندر حکمتیں لکھی ہیں آجز المسالق کے اندر دس حکمتیں لکھی گئی ہیں ایک حکمت یہ بھی بیان کری ہے حضرگوں نے کہ جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے پانی میں دریا میں تو وہ سب سے پہلے جو اس کے نظر آتے ہیں وہ اس کے اس طریقے سے ہاتھ نظر آتے ہیں اسی طریقے سے جب بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور نماز کی طرف آتا ہے تو وہ دنیا کے دریا میں غرق ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے غرق میں دنیا کے دریا میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے اور اپنے پربردگار سے مدد طلب کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے حفاظت سے حب دنیا کے دریا سے بحفاظت پار لگا دیں تو علماء نے یہ حکمت بیان کری ہے ہاتھ کھڑے کرنے کی جزاک اللہ مفتی صاحب اگلی سوال یہ ہے نماز کی ہر رکت میں دو سجدے کرنے کا حکم ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہر رکت میں دو سجدے کیے جاتے ہیں تو اس کی کیا حکمت ہے کہ ہر رکت میں دو سجدے کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے اس کی ایک خاص حکمت ہے اور ایک بہت ہی گہری نقطے کی طرف اسکنتر اللہ رب العزت اشارہ فرما رہا ہے اللہ ادبر کا جب حکم آیا تو گویا کہ اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں اے بندے اپنی پیشانی کو خاک میں رکھ دے کہ تجھ کو ہم نے اسی خاک سے پیدا کیا ہے کیونکہ ہم سب کا یہی عقیدہ کہ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر اتسان اللہ ادبر کہہ کر اٹھتا ہے تو گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندے اس دنیا میں دھوکے کے گھر میں نہ پڑ جانا یہ دنیا فانی چیز ہے اور تجھ کو واپس اس خاک میں مل جانا ہے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور واپس اس مٹی میں چلا جائے گا تو جب انسان واپس اللہ ادبر دوسری مرتبہ اللہ ادبر کہتا ہے تو اس بات کی طرف شارعہ ہے کہ تم نے واپس مٹی میں جانا ہے مٹی سے پیدا ہوئے تھے مٹی میں جانا ہے پھر اللہ ادبر کہتا ہے جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ مرنے کے بعد واپس زندہ کریں گے تو گوئے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے روز محشر میں کھڑا ہوا ہے اور پھر اسی وجہ سے باقی نماز کے جتنے ارکان ہیں ان سب کا ایک ایک رکن ہے یہ سجدہ واحد ایسی چیز ہے جس کے دو رکن ہیں مٹی سے پیدا ہوا ایک سجدے کی طرف شارعہ خاک سے پیدا ہوا ایک سجدے کی طرف شارعہ پھر واپس خاٹ میں مل جانا ہے دوسرے سجدے کی طرف شارعہ پھر اللہ بل کہہ کے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ مرنے کے بعد روز محشر میں واپس کھڑا ہونا ہے جزاک اللہ خیرہ مٹی صاحب اگلی سوال یہ ہے کہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والسلوات اور اس کے جو آخری جملے ہیں تو اس میں شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو یہ جو شہادت کی انگلی ہم اٹھاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا حکمت ہے حضرت شاہ وریاللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس شہادت کی انگلی میں توحید کے مانے پائے جا رہے ہیں گوئے کہ توحید کی طرف اشارہ ہے یہ قول اور فیل میں مطابقت پہجا ہو جائے کہ انسان جب پڑھتا ہے التحیات للہ تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے والسلوات والتیبات مالی عبادتیں فیلی عبادتیں ان تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں تو یہ تو انسان ایک قول ایک زبان سے ایک جملہ نکل رہے ایک قول نکل رہے تو جب یہ اللہ کے لیے ہیں تو اپنی اس انگلی سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے فعلاً گوئے کہ ایک فیل ہے انگلی اٹھانا اس فیل سے بھی اشارہ کر رہا ہے کہ وحدہ لا شریف صرف ایک اللہ کی ذات ہے اس کے سوا کوئی ثانی نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے وقت تشاہد کی حالت میں اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھاتے تھے اور پھر اس شہادت کی انگلی کو دیکھتے بھی تھے اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہادت کی انگلی شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت پڑتی ہے یعنی اس شہادت کی انگلی کا اشارہ نماز میں یہ اشارہ کرنا شیطان پر تلوار کی وار سے زیادہ سخت ہے نیزے کی مار سے زیادہ سخت ہے یہ توحید کی انگلی کا اشارہ کرنا ابھی ہم کو یہ ایک معمولی سا عمل لگتا ہے لیکن قیامت والے دن جب یہ ہماری انگلی اس انگلی کا اٹھانا یہ اوپر کرنا اور نیچے کرنا تھوڑے سے سیکنڈ میں اس کی عمل ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک معمولی عمل نہیں ہے جب نام عمال میں اس کو بھی تولہ جائے گا جب انسان کو اس کی حقیقت کی قدر پتا چلے گی کہ یہ اس انگلی کا اوپر کرنا اور نیچے کرنا اور توحید کی طرف اشارہ کرنا جو کہ کل کائنات کے اندر اصل چیز توحید ہی ہے اگر توحید نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی چیز ہوتی نہیں وحدہو لا شریق اس انگلی کا اوپر اٹھانا اور نیچے کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر مرنے کے بعد جب انسان کے سامنے اس کی نمازوں کے اندر اس عمل کی جو حقیقت سامنے آئے گی گوئے کہ توحید کہ مانے ہماری آنکھوں کے سامنے آرہے ہیں اس ایک عمل کے اٹھانے اور رکھنے سے یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نماز اور نماز کے اندر اس انگلی کا اشارہ کرنا گوئے کہ فعلاً بھی ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں اس وقت اس نام عمال میں جب یہ انگلی کا اٹھانا اور اوپر رکھنا نیچے ہوگا تو اس وقت ہمیں ہمارے عمال کی قدر کی صحیح علم اللہ تعالی ہم سب کو عمال کی قدر نصیب فرما دے ہیں آمین افتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ فرض نماز سے پہلے فرائض سے پہلے بھی کچھ سنتیں ہیں اور فرائض کے بعد بھی کچھ سنتیں شریعت کی طرف سے مشروع ہیں اور حکم ہے کہ ان کو ادا کیا جائے تو ان سنتوں کے پڑھنے میں اور بعد والی سنتیں ہیں بعد پہلے والی ہیں اس کے مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے دیکھیں انسان دنیا کی لذتوں میں منہمک ہے اور دنیا کی مشغلوں میں منہمک ہے جب نماز کا اعلان ہوتا ہے اور معزن حیعہ علی السرہ اور حیعہ علی الفلا کی طرف بلاتا ہے تو گوئے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور نماز سے پہلے سنتیں مقرر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ فرض نماز جب ہم فرض نماز شروع کریں اس سے پہلے سنتیں پڑھ کر اپنے دل کو اپنے خیالات سارے دنیا کی خیالات نکال کر نماز کو خشو اور خضو سے پڑھیں تاکہ جو فرض نماز شروع کر رہے ہیں اس میں ہماری دل کی کیفیت بہت ہی پر لطف ہو اور ہم کو اس بات کے یقین ہو کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام کر رہے ہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھئے جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کہیں باہر جاتے ہیں یا کہیں گھروں میں کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے اپیٹائزر رائتہ سلات کے طور پر کھانے سے پہلے مہمان ہمارے سامنے وہ پیش کرتے ہیں مہزوان اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ کھانے میں رغبت شوق اور اشتیاب پیدا ہو جائے اور کھانے کا ایک اور لطف مزہ آنے لگ جائے اسی طریقے سے یہ سنتیں بھی ہیں نماز سے پہلے تاکہ ہم کو فرض نماز میں خشو اور خضو پیدا ہو جائے اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں یا جو نوافل انسان پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز میں جو کمی اور جو کتائی رہ گئی وہ کیونکہ آداب کی کبھی ریائت نہیں کرتے کوئی کمی کتائی رہ جاتی ہے کوئی واجب چھوٹ گیا کوئی رکن کی مقدار پوری نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے جو کمی کتائی سواب میں رہ گئی تو یہ بعد میں آنے والے نوافل ان کو پورا کر دے اس کی مثال بھی آپ بھی ہوں سمجھے ہم کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں گرینٹی پیتے ہیں بوتل پیتے ہیں چائے پیتے ہیں تاکہ کھانے میں جو تھوڑی بہت کسر اور کمی رہ گئی وہ یہ میٹھا پورا کر دے اور فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھنا شکرانے کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اتنی بڑی فرض نماز کی ایک سعادت دی ہے تو کم سے کم ہم شکرانے کے طور پر اس کے بعد مزید نماز پڑھیں جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ پورے دن کے اندر دن اور رات میں تین اوقات ایسے ہیں جس میں شریعت نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے طلوع غروب اور زوال کا وقت سرج نکلنے کا سرج جوبنے کا اور دپہر کے وقت میں جب صورت این سر پر ہوتا ہے ان تین اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اس کی کیا وجہ اور کیا حکمت ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اصل میں ان اوقات کے اندر مشرقین عبادت کرتے تھے سرج کی آفتاب کی اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے تو ان کی تشبع اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس وجہ سے ان تین اوقات کے اندر ہم نے نماز نہیں پڑھنی اصل میں مالک کے کائنات اللہ رب العزت ہے وہ جیسا فرما دیں ہم نے ویسا ہی کرنا ہے شلیت کے اندر اقل کو دخل نہیں ہے بلکہ ماننے کو ہے اللہ نے کہہ دیا ماننا ہے تو ہم نے ماننا ہے ہم نے اپنے اقل کو نہیں دوڑانا جیسے اس کی مثال یوں سمجھیں مغرب کی تین رکاتیں ہیں آپ کہیں نہیں بھائی میں جو ہوں وہ ایک رکات اور اضافی پڑھنوں چار رکات تو ایسا نہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا بلکہ الٹا یہ ہوگا آپ کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ایک حلال چیز ایک حلال کام ایک ثواب کا کام اللہ نے کچھ اوقات میں ان کو منع کر دیا کہ بھائی آپ نے ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی تو حلال کام میں تشبہ ہو رہی تھی غیروں کی اس سے منع ہو گیا تو جو حرام کام ہے ان کے اندر اگر تشبہ ہو یہود کی نصارہ کی غیر مسلمین کی تو اس سے تو ہم بالاولہ بدرجہ اولہ ہم کو ان کو رکنا چاہیے جیسا کہ روزہ ہے کھانا پینہ صبح صادر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ نے منع کر دیا کہ ان اوقات میں کھانا بھی نہیں ہے پینہ بھی نہیں ہے حلال چیز جو ہے وہ حرام ہو گئی تو ایک حرام چیز جو کہ چوبیس گھنٹے حرام ہیں وہ گناہ ہیں تو وہ ہمارے لئے کیسے حلال ہو جائے وہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مان کر چلے اللہ کا کوئی حکم نہ توتے اپنی اقل نہ دوڑائے یہ سمجھ آرہا ہے تو یہ کر لیا یہ سمجھ نہیں آرہا تو یہ نہیں کرا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم کہہ دیئے اس پر ہم نے چون چرا کرے بغیر وہ ہم نے حکم اللہ کے مان لینے مان لینے میں خیر ہے اللہ کے حکم مانے چاہے ساری دنیا توٹ جائے ساری دنیا روٹ جائے لیکن ہمارے رب کا حکم ہمارے اللہ کا حکم نہ توٹے اسی کے اندر کامیان میں جزاکاللہ خیرہ مختی صاحب آپ سے اگلی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن میں پانچ وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے خجر زخور مغرب پانچ نمازیں پڑھی جاتی ہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بھی ایک ہی وقت اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتے کہ بھی ایک وقت آؤ اور نماز پڑھ دو دس رکعت ہیں یا بیس ہیں یا پچاس ہیں ایک ہی وقت میں صبح میں یا شام میں نماز مقرر کر دی جاتی ان پانچ اوقات میں الگ الگ طور پہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ کی طرف سے کیوں دیا گیا اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے اصل میں جسم اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ جو انسان کا جسم ہے اس کو غزا کی تقویت کیلئے کھانا چاہیے دن میں تین اوقات اور تین اوقات الگ الگ کھانا چاہیے دوپیر صبح کا ناشتہ الگ کیفیت ہوتی ہے کوئی انڈے کھاتا ہے کوئی دودھ پیتا ہے دوپیر کا کھانے کی الگ کیفیت ہوتی ہے اور رات کا کھانا الگ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے روح اس کو بھی جو غزا چاہیے وہ دن میں الگ الگ وقت میں چاہیے اگر ایک ہی وقت میں وہ غزا دے دیتے تو شاید وہ تقویت حاصل نہیں ہوتی اس کی مثال یوں سمجھیں اگر ایک انسان ایک مہینے کے کھانا ایک وقت میں کھا لے تو اس کا گزارہ تو مشکل بلکہ جینا بھی شاید مشکل ہو جائے اس وجہ سے انسان کو مختلف اوقات میں مختلف نمازیں اللہ رب العزت نے عطا کریں روح کی جو غزا ہے وہ مختلف وقت میں حاصل ہوگی کیونکہ روح جو ہے ایک جسم لطیف ہے بہت نازک ترین روح ہے بہت نازک ترین جسم ہے تو اس طریقے سے جس طریقے سے جسم کی تقویت کے لیے دن میں تین وقت کھانا کھانا ہے مختلف اوقات میں اس طریقے سے روح کی غزا بھی جو کہ نماز ہے اس کو بھی مختلف اوقات میں ہم نے پڑھنا ہے مثال کے طور پر جیسے فجر کی نماز ہے اس کے اندر علماء فرماتے ہیں چالیس آیت سے لے کے ساٹھ آیتوں تک پڑھنا چاہیے اس لیے کہ انسان کا جسم بالکل فریش ہوتا ہے دل خیالات سے پاک ہوتا ہے ذہن بالکل منتشر نہیں ہوتا اٹھنے میں مزہ آتا ہے امام صاحب تلاوت کر رہے ہو تو دل چاہتا ہے کہ امام صاحب پیچھے پڑھتے رہے کیونکہ انسان بالکل حشاش اور بشاش اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس وجہ سے فجر کے اندر جہرن نماز پڑی اب ظہر اور عصر مشغولیت کا وقت ہے شور شرابہ ہے کاروباری مصروفیات ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر سر کا حکم دیا کہ نہ امام نے قرارت کرنی ہے اور نہ مرتضیوں نے قرارت کرنی ہے آواز سے نہیں کرنی امام نے قرارت کرنی سرن قرارت کرنی ہے فجر سے مختصر ہے ظہر اور عصر پھر مغرب کا وقت آ جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے عشاء کا وقت آ جاتا ہے اگرچہ عشاء کے اندر سترہ رکعتیں ہیں اب کوئی سوال کر سکتا تھا کہ بھائی عشاء کے اندر سترہ رکعتیں کیوں رکھی ہیں وہ تو آرام کا وقت ہے وہ تو سونے کا وقت ہے انسان کو نین آ رہی ہوتی ہے کیونکہ بہتر طریقہ یہی ہے ہمارے اکابرین کا بھی اور سنت بھی یہی ہے کہ انسان مغرب کے بعد کھانا کھائے اور عشاء پڑھ کر سو جائے تو اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جب انسان مغرب کے بعد کھانا کھائے گا تو انسان کو کچھ وردش کی ضرورت ہے کچھ چہل قدمی کی ضرورت ہے تو جب انسان عشاء کی نماز کی سترہ رکعتیں پڑے گا اس کے اندر حکومیں جائے گا قیام کرے گا سجدہ کرے گا تو امید ہے کہ اس کا کھانا حضم ہو جائے یہ ایک حکمت ہے کیونکہ اللہ کا ہر حکم اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ ہم کو ہر حکم میں حکمت نہیں تلاش کرنی سمجھ آئے یا نئی آئے ہم نے اس حکم پر عمل کرنے حکمت اگر سمجھ آ رہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر کسی حکم میں ہم کو حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو ہم نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا لینا ہے جزاک اللہ خیرہ مفی صاحب آخر میں ہمارے وہ بھائی اور بہن جو کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی جمعہ پڑھ لی کبھی فجر کی پڑھ لی اور کبھی نہیں بھی پڑھی نماز کا احتمام نہیں نماز کی پابندی نہیں ہے تو ایسے بھائیوں اور بہنوں کو آپ کیا نصیت فرمیں کہ کیسے وہ نماز کے پابند ہو جائیں کیسے ان کو نماز کا احتمام نصیب ہو جائیں دیکھیں یہ جو نماز ہے ماں کی احکام اللہ رب العزت نے حج زکاة روزہ اللہ رب العزت نے دنیا میں نازل فرمائے لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے حضور کو اپنے پاس بلا کر میراج کے موقع پر نماز عطا فرمائے اس کی مثال ایسی ہے ایک آپ کو کوئی ہدیہ ملے اور وہ ٹی سی ایس سے پارسل سے آپ کی گھر پر آجے اور ایک ہدیہ وہ ہو کہ بہت ہی معزز شخص آپ کو اپنے پاس بلائے آپ کی مہمان نوازی کرے اور آپ کو وہ ہدیہ آتا کرے ذریعی بات ہے آپ بھی مجھے بتایا ریاض بھائی کہ دونوں ہدیوں میں یہ بہت معمولی سا نہیں بہت غیر معمولی سا فرق ہوگا بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے خودتہ رب العزت نے انسان کو جب یہ نماز عطا کری اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈا کس دماز میں ہے آج امت کو جو پریشانی لاہق ہے اس پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے نماز کی قدر و قیمت نکل گئے صحابہ اکرام نماز میں اتنے حریص تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز نہ نکلے ہماری نماز خضا نہ ہو ہماری جماعت نہ نکلے آج انسان جو پریشان ہے مختلف پریشانی میں مختلع ہے اس پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہو گئے کیونکہ نماز تو جو ہے کیا وہ جنت کی کنجی ہے نماز تو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اور اپنے رب کا اس کے اندر ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم اللہ مجھے سیدھی راستے کی طرف چلا آگے آتا ہے انسان کو جو شفا ملے گی اس قرآن سے ملے گی اور قرآن کے اندر جب وہ نماز پڑے گا تو اس سے اس کا کتنا تعلق مضبوط ہوگا تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی حالت میں ہماری نماز نہ چھوٹے اور ہم کوشش کریں اور روز اپنا محاسبہ کریں کہ یار آج ہم نے کتنی نمازیں پڑھیں اولین کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ مردوں کے لیے کہ تکبیر و قولہ کے ساتھ وہ جماعت نماز مسجد میں ادا کریں اگر نماز مسجد میں ادا نہیں ہو گئی رہ گئی ہے تو کم سے کم اپنے وقت پر پڑھیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار مغرب اور عشاء ساتھ پڑھ لیں گے ابھی ہم دفتر میں ابھی ہم مصروف ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت ہمارے دل سے نکل گئی اور اسی وجہ سے ہم دن بر دن پریشان ہوتے جا رہے ہیں اگر ہمارا آج تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو اس نماز کے ذریعے ہوگا صحابہ جو بھی کوئی پریشانی آتی تھی دو رکعات نوافل پڑھتے تھے اور اپنی پریشانیوں کا مسئلہ حل کر لیتے تھے آج اب پریشانی جب ہماری پریشانیاں آتی ہیں تو ہم دنیا کے اندر لگ جاتے ہیں اور دنیا میں جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور اللہ سے ڈریں گے کب جب ہم اس نماز کو مضبوطی سے احتمام کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے تو میری اپنے بہن بھائیوں سے سب سے گزارش ہے کہ کم سے کم دن میں کچھ وقت اپنے لئے فارغ کریں اور وہ وقت فارغ کر کے خاص یہ وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں کہ ہم نے دس منٹ سہر کے لیے دس منٹ فجر کے لیے ایک در گھنٹہ زیادہ وقت نہیں لگتا نماز پڑھنے میں لیکن شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے تو ہم نے شیطان کو اپنے پر غالب آنے نہیں دینا آج نماز پڑھیں گے کل ہماری نسلوں میں نماز آئے آج ہم نماز پڑھ کے جائیں گے ہماری اولاد کل نماز پڑھنے والی بن جائیں جزاک اللہ خیرہ مختی صاحب اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمیں آپ نے وقت عطا فرمایا بہت بہت شکریہ آپ کا دعوی میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین نماز کے عنوان سے اور ان کے حکمتوں کے بارے میں بہت سے سوالات اور ان کے جوابات ہم نے سنے بات یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں بیانات تو آدمی بہت سن لیتا ہے کتابیں بھی پڑھ لیتا ہے اور بیان بھی سن لیتا ہے واضح نصیت بھی سن لیتا ہے لیکن کتاب کا پڑھنا نصیحت کا سننا بیان کا سننا واضح کا سننا اس وقت کار آمد اور فید مند ہے جب انسان عمل کرنے والا بن گیا ہے اور اگر یہ صرف اور صرف سننا سنانے کی حد تک ہی محدود ہے ہم نے بیان کر لیا اور آپ نے بیان سن لیا اور ادھر سے واضح ہو گیا اور ادھر سے سامین نے واضح کو سن لیا اور بس اس کے بعد اٹھے اور چل دیے اور عمل کی توفیق نہیں ہو رہی عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا اور اس کے لیے اللہ سے دعا نہیں کی جا رہی تو یہ ساری گفت و شنید اور یہ نقل و حرکت اور یہ بیٹھنا اور مہمانوں کا آنا اور بات کا بڑھانا اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا میرے دوستو اس کا فیدہ جبی ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر یہ کڑھن پیدا ہو جائے ہمارے دل کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے کہ نماز ہم اگر نہیں پڑیں گے تو اس سے دنیا اور آخرت کی ناکامی ملے گی نماز پڑیں گے دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی ہر بھائی اور ہر بہن کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ہمت کر کے کوشش کر کے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر دل کو مضبوط کر کے دل نہیں چاہ رہا طبیعت نہیں چاہ رہی سستی ہے کام ہے مصروفیت ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے حضور کھڑا کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے بغیر ہمت کے بغیر کوشش کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا کون آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ صبح اپنے بستر کو چھوڑوں اور دکان پہ جا کے بیٹھوں اور وہاں جا کر کے سارا دن محنت کروں آپ یہ دیکھیں کہ کھانے پینے کے لیے اور کمانے کے لیے اور روزگال کے لیے ہر آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے گھر کو بھی چھوڑتا ہے ارام کو چھوڑتا ہے اپنے پیارے بچوں کو چھوڑتا ہے کوئی آدمی دس گھنٹے کوئی آدمی بارہ گھنٹے محنت کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی پتھر توڑتا ہے کوئی دھوپ میں کام کرتا ہے کوئی آفس میں بیٹھتا ہے کوئی ملازمین کی باتوں کو برداشت کرتا ہے لیکن پتہ ہے کہ اگر یہ میں کام نہیں کروں گا تو مہینے کے بعد مجھے تنخواہ نہیں ملے گی میں اپنا اور بچوں کا کھانے پینے کے انتظام کیسے کروں گا اس تکلیف کے بعد اس کو پتہ ہے کہ نتیجہ ملنا ہے پیسے ملیں گے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی تو یہی مثال ہے میرے محترم دوستو بزرگو نماز کی کہ اگر ہم اپنے آرام کو قربان کریں گے نیند کو قربان کریں گے اپنی مصرفیات کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد ہمیں اس تھوڑی سی تکلیف کے بعد عبدی اللہ پاک راحت اور خوشی عطا فرما دیں گے آخرت کی خوشی اور آخرت کا سکون اور آخرت کا چین اللہ پاک عطا فرما دیں گے اور اگر دنیا کے اس تھوڑی سی راحت تھوڑی سی راحت اور تھوڑی سی آرام کو ہم نے قربان نہیں کیا تو آخرت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشانی دکھ اور تکلیف اٹھانا پڑے گا یہ تنہائیوں میں بیٹھ کے اس بات کو سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر اس کا مراقبہ کریں قبر کو آخرت کو اللہ کو یاد کریں اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے اور دل کے اندر تصور جمع کر کے کہ کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو روزانہ مر جاتے ہیں اور ان کے عزیز اور ان کے بیٹے اور ان کے رشتدار اپنے کندوں پہ اٹھا کے قبر میں جا کے دفن کر کے آتے ہیں اور ایک دن ہمارا وقت آئے گا ہمیں بھی کندوں پہ لے جا کے قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا کچھ پتہ نہیں یہ ایک دن میں اللہ کا حکم آجائے ایک مہینے میں ایک سال میں یا ایک لمحے میں آجائیں اس لیے ہر انسان کو اپنی آخرت سوارنے کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے توبہ طیب ہونا چاہیے اور آج ہی سب سے پہلا قدم یہ کریں توبہ کرنے کے بعد اللہ سے پکا اور سچا وعدہ کریں اے اللہ جو کتائی ہو گئی جو کمی ہو گئی اس کو معاف فرما آئندہ میں آپ سے دوستی کر رہا ہوں آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں میں انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز کا احتمام کروں گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ سننے والے ہیں وہ رحیم ہیں وہ کریم ہیں وہ غفور الرحیم ہیں وہ دعائیں قبول بھی کرتے ہیں گناہ معاف بھی کرتے ہیں انشاءاللہ جب ہم پکے اور سچے دل سے اللہ سے وعدہ کر لیں گے توبہ اور استغفار کر لیں گے اور اللہ سے وعدہ کر کے نماز کا احتمام کرنے والے بن جائیں گے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور آنے والے دنوں میں آسانیہ پیدا فرما دیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں وآخر دعوانا الحمدللہ